ایک چیز جو میں کافی دنوں سے سوچ بھی رہی تھی اور ہم نے دیکھا بھی اسے وائرل ہوتے ہوئے کہ پاکستان کی کرنسی کے اوپر بہت بات ہونے لگی اگر کوئی جو شخص جن پہ کرونا وائرس پوزٹ اپ آیا ہے اگر اس کے ہاتھ میں کوئی کرنسی تھی اس نے کسی کو دی اس نے پھر کسی اور کو دی تو یہ وبا تو اس طریقے سے پھیلتی جائے گی تو فاطمی صاحب اس پہ تھوڑا سا تذیہ کریں یہ آپ نے بڑا خطرناک سوال کیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ تو ایسے بھی جب کورونا وائرس نہیں تھا جب بھی میں لوگوں کو منع کرتا تھا آپ جس دکان پہ جائے خاص کے جو غریب لوگ ہیں رکشے والے ہیں ٹیکسی والے ہیں سبزی والے وہ بغر سوچے ہوئے پہلے اپنا تھم زبان سے لگاتے ہیں اور تھوک سے اس کو کر کے دی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ جا رہی ہیں باہر ان دنوں کورونا کی زمانے میں تو پلیز اگر ٹیکسی رکشا یا سبزی ہاتھ میں گلوز ضرور یوز کریں اور کرنسی جب گھر لائیں تو اسے تھوڑی آپ کو میں اپنا واقتہ ہو سکتا آپ کہیں گے بہت ہی شکی آدمیوں میں صبح میرا اخبار جب دو تیس دن سے آر آٹھ سی دیون تو پہلے میں اس پہ ہلکا سا ائر فریشنٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد لے جا کے دھوپ پہ رکھ دیتا ہوں تو اس لیے بہترین یہ ہے کہ آپ گلوز یوز کریں اور گھر لائے تھوڑی دیر تک اس کو دکٹر صاحب زیادہ بہتر ہے دکٹر صاحب بھی بھی بتائی گا کہ کرنسی میں اگر وائرس ہے تو کب تک وہ وائرس رہتا ہے اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی دیکھیں ابھی تک کیونکہ میں نے کہا کہ اس وائرس کی بہت ساری چیزیں ابھی ایکسپلوریشن پر ہیں اور بارہل سپریڈنگ کے ہم بات کر رہے ہیں تو ڈیریک کانٹیکٹ ہے یہ بھی ایک طریقے کا کہ نوٹ آپ ادھر سے ادھر جا رہا ہے اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ بار بار ہاتھ دھویں یہ جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر لے آئے ہیں اپنے والٹ میں بھی رکھ لیا ہے تو کیونکہ ہاتھ میں بارہل انفیکشن آیا تو اب آپ کلین کر لیں تاکہ وہ سپریڈ نہ ہو